اب ہم سکوپ آف ایجوکیشنل ریسرچ کی بات کریں گے خاص طور پہ وہ طالب علم جو اس وقت کسی بھی ڈگری کورس میں پڑھ رہے ہیں اپنے بی ایڈ پروگرام میں ہیں یا ایم فل کر رہے ہیں یا کوئی بھی اور ڈگری پروگرام کر رہے ہیں جس میں ریسرچ ایک ضرورت ہے تو آپ دیکھئے کہ ہم نے اپنے آپ کے کورس کو مختلف سبجیکٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے مثلا آپ بی ایڈ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ پہ نظر آ رہے ہیں یہ والے سارے کورسز آپ پڑھتے ہیں یہ کورسز بنیادی طور پہ ایجوکیشن کے سب ڈسپلنس ہیں ایجوکیشن کے ان سب ڈسپلنس کے ذریعے سے ہم آپ کو علم دیتے ہیں کہ ان ایشیوز کے بارے میں یا ان ڈومینز کے بارے میں اس وقت ہم کیا جانتے ہیں دنیا اس کے بارے میں کیا کر رہی ہے ہمارے ملک میں ان چیزوں کے بارے میں کیا مسائل ہیں یا کیا ہماری ایچیومنٹس ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے امید کرتے ہیں کہ جب آپ کورس ورک مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک تو یہ کہ ان کی بنیادی انڈرسٹیننگ ترتیب پا چکی ہوتی ہے ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے ساتھ ساتھ آپ کا ان میں سے کوئی ایک ایریا آف انٹریسٹ بھی امرج ہو چکا ہوتا ہے آپ کو خود کو پتہ لگ چکا ہوتا ہے کہ آپ ان تمام میں سے کون سے ایریا یا کون سے ڈومین میں کام کرنا پسند کریں گے آپ کا شوق ٹلٹ کس طرف کو ہے اب آپ دیکھئے تو ایجوکیشنل کو اگر ہم چھے بڑے حصوں میں تقسیم کریں تو اس میں ایجوکیشنل لیڈرشپ ہے اس کے بعد ایجوکیشنل ریسرچ ایٹسیلف ایک فیلڈ ہے فاؤنڈیشنل آف ایجوکیشنل ایک ایریا ہے جس کے ہم مختلف کورسز بساوقات آپ کو پڑھاتے ہیں یا ایک کورس کے نام سے بھی ہو سکتا ہے اس میں ہم ایجوکیشنل کی سائیکولوجیکل، فیلسافیکل، سوشل، آئیڈیلوجیکل، کلچرل فاؤنڈیشنل پڑھاتے ہیں کسی بھی معاشرے میں تعلیم کو ترتیب دینے کے لیے بنانے کے لیے ہم کن دنیادی اصولوں کا ویلیوز کا اقدار کا استعمال کرتے ہیں ان کی سٹیڈی کرنا جو ہے یہ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کہلاتا ہے عمومی طور پہ ہم اس کو سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن میں، فیلسافیکل فاؤنڈیشن میں، سوشل فاؤنڈیشن میں، کلچرل فاؤنڈیشنز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر اس طرح ایجوکیشنل میتھرڈز کے کورسز پڑھاتے ہیں ہم آپ کو کہ ٹیچر کن طریقوں سے کلاس میں پڑھا سکتا ہے سو پیڈاگوجی کے کورسز ہیں اس کے علاوہ کرکلم ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کورسز پڑھاتے ہیں سٹوڈنٹس کی لرننگ کو میئر کرنے کے لیے آپ کو اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ کورسز پڑھاتے ہیں ان کورسز میں ان کاموں کو کرنے کے اصول اور پھر ان کو کرنے میں آنے والے چیلنجز اور خاص طور پہ اپنے ملک میں جو مسائل ہیں ان چیزوں سے متعلق ان سے آپ کو ساتذہ اکرام آگاہ کرتے ہیں اب آپ نے ان کے پڑھنے کے بعد فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب آپ ریسرچ والے کورسز تک پہنچیں یا اپنا تھیسز کرنے کے پاس آئیں تو آپ کے ذہن میں ایک ورڈ ویو بن چکا ہونا چاہیے آپ کی فیلوسفی ایڈوکیشن کے بارے میں آپ کس سے اگری کرتے ہیں کیا فیلوسفی ہے وہ کو پتا ہونی چاہیے ان ایریاز کے مسائل کون سے ہیں وہ پتا ہونے چاہیے اور انہی میں سے پھر آپ کے لیے ریسرچ کا پرابلم نکلتا ہے آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ کس پہ کریں اچھا ان تمام ایریاز کو پھر ہم مختلف لیولز پہ سٹیڈی کر سکتے ہیں یعنی یہ جو چھے مختلف طرح کے آپ کو ڈومینز بتائے یہ پرائیمری سکولز پہ بھی اپلائے ہوتے ہیں یعنی پرائیمری ایڈوکیشن پہ یہی ارلی چاہیڈوڈ ایڈوکیشن پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں ہائر سکول میں بھی ہو سکتے ہیں ہائر سیکنڈری سکول میں ہو سکتے ہیں کالیجز میں ہو سکتے ہیں یونیورسٹیز سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں سو ان کے باہر یہ جو ایک آپ کو دائرہ نظر آ رہا ہے یہ اس کی براڈر لیول پہ تقسیم ہے کہ ایشوز انہی چیزوں سے متعلق ہوں گے لیکن ان کا لیول بدل جانے سے ان کی نوعیت بدل جاتی ہے سو آپ اپنے لیے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے کہ ان میں سے کون سے ایریا اور پھر کون سے لیول پہ آپ کس سبجکٹ سے ریلیٹڈ پرابلم کو سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اگر تمام کورس ورک کے انڈ تک آپ کے تھیسس کے وقت شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے لیے یہ ایک ذہن میں بنا چکے ہوں کہ آپ نے کس پر ریسرچ کرنی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ مناسب ٹاپک سیلیکٹ کریں گے اور پھر اس کی بیک گرونڈ انڈرسٹینڈنگ کیوں کہ آپ پہلے سے رکھتے ہوں گے تو جو ریسرچ کی ہم نے پیچھے میترز کے بارے میں ڈیفینیشن میں ذکر کیا تھا آپ ان کا بہتر استعمال کر کے اپنے معاشرے میں تعلیم سے ریلیٹڈ مسائل کے حل میں کانٹیبیوٹ کر سکیں گے